السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسان یفقہ قولی محترم صاحبین اکرام ایک بات جو کبھی کبھی سوال کے انداز میں آتی ہے یا ہم میں سے کسی انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے یعنی انسان کی عمر لمبی ہو یہ مطلوب ہے شریعت میں پسندیدہ ہے یا پسندیدہ نہیں ہے کیا انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی عمر لمبی ہو کیا انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اس کی عمر لمبی ہو کیا انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے دنیاوی اسباب جیسے غزہ کا استعمال سونے میں ایک پابندی وردش وہ تمام باتیں ہیں کیا ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ عمر لمبی ہو شریعت کو مطلوب کیا ہے جواب آخر میں انشاءاللہ مل جائے گا وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا نقطے نظر لمبی عمر کے بارے میں کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان موت کی تمنہ نہ کرے موت کی آرزو نہ کرے اور موت کی دعا نہ کرے نہ تو تمنہ کرے مرنے کی نہ دعا کرے کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور نبی نے فرمایا کہ مومن کی عمر اس کے لئے خیر میں ہی اضافے کا باعث ہوتی ہے مومن کی عمر اس کی خیر کو اس کے عجر کو اس کے سواب کو بڑھاتی ہے صحیح بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے اگر وہ اچھے عمل کرنے والا ہوگا فَلَعَلَّهُ امید ہے کہ وہ نیک کاموں میں مزید اضافہ کرے گا مزید نیک کام کرے گا اور نیک کام کرے گا اور نیک بن جائے گا اور سواب کمائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان گناہ کرنے والا ہو برائیاں کرنے والا ہو تو شاید اسے اللہ تبارک و تعالی پشتاوے کی توبہ کرنے کی توفیق دے تو گویا کہ دونوں حدیثوں سے پتا یہ چلا کہ عمر لمبی ہونی چاہیے عمر کا لمبا ہونا زیادہ عمر پانا یہ انسان کے مسلمان کے بھلائی کی علامت ہے ہو سکتا ہے کہ اسے مزید بھلائیوں کا موقع ملے مزید نیک ہیاں کرے یا ہو سکتا ہے کہ انسان گنہگار ہے گناہوں میں وہ ڈوبا ہوا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی مزید عمر دے لمبی عمر کرے تو کبھی توبہ کی توفیق مل جائے اسی طرح اسی مفہوم کی وضاحت اور اس کی تائید میں مصند احمد میں ایک صحیح روایت ہے واقعہ چھوٹا سا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں دو لوگ ایک ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا جو پہلے ساتھی تھے انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کا انتقال ایک سال کے بعد ہوا تو دوسرے صحابی ہیں طلحہ بن عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا رضی اللہ تعالی عنہوں نے خواب دیکھا کہ جو انسان جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے جبکہ شہادت کا اتنا مقام و مرتبہ شریعت میں ہے آپ جانتے ہیں لیکن یہاں کیس کیا ہے معاملہ کیا ہے کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا جس کی بہت عام حالات میں عام طور پہ ہوئی ہے شہادت کی موت نہیں ہے وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے ابھی انہوں نے خواب دیکھا صحابی کا خواب ہے نبی کے پاس آئے نبی سے پوچھا کہ میں نے ایسا سا خواب دیکھا ہے مجھے تعجب بھی ہے تو نبی نے فرمایا جواب دیا کہ تعجب کی کیا بات ہے کیا اس دوسرے صحابی نے جن کا انتقال بعد میں ہوا ہے کیا انہوں نے پہلے صحابی کے بعد ایک سال رمضان کے روزے نہیں رکھے اور کیا ایک سال کی تقریباً چھ ہزار رکاتے نہیں پڑھی نبی نے کہا کہ دوسرے والے نے ایک سال کے اضافی روزے رکھے جو پہلے والے کو نہیں ملے اور ایک سال کی نمازیں پڑھی جو پہلے والے نہیں پڑھی ہے اس لیے ان نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کا درجہ وہ پہلے والے سے اگرچہ پہلا والا شہید سا ان سے بڑھ گیا تو اب اگر کسی انسان کا انتقال آج ہوتا ہے کسی انسان کا انتقال دس سال کے بعد ہوتا ہے جنت میں درجات کس کے بلند ہوں گے جو بعد میں اگر نیکی پر رہا نمازیں پڑھی روزے رکھے قرآن کی تلاوت کی زکاة ادا کی حج امرہ کیا تو اس کا ثواب اس کا درجہ جنت میں زیادہ ہوگا تو ہمیں سکھایا یہ گیا ہے اور اگر ایک آخری بات دو ایک دو باتیں نبی نے اقیق کہا ہے کہ کبھی انسان ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کبھی بیماری ایسی ہو گئی کہ آدمی تنگ آ جائے تو نبی نے کہا کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو بھی موت کی دعا نہیں کرنا بلنکہ یہ کہنا جو نبی نے الفاظ سکھائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر زندگی میرے لئے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ اگر موت میرے لئے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے بلکہ ایک اور جو ہے سچویشن بنتی ہے ایک حالت اور بنتی ہے کہ دینی فتنہ ہو کوئی اور انسان لگے ایسے حالات پیدا ہو کہ انسان اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں پڑ جائے گا تو نبی نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ آدمی یہ دعا کرے کہ اے میرے پروردگار اگر تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تیری مشیعت قونیا یہ ہے کہ تُو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر موت دے دے میں فتنے کا شکار نہ ہوں اور ایک اور چیز آخری بات کہ ہاں ایک ایسی حالت بنتی ہے عام زندگی میں نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے کہ اردلِ عمر آدمی انتہائی کھوسک بڑھا ہو جائے اور اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں بھی دوسروں کا مہتاج ہو جائے کہ آپ باتروم بھی دوسرے لے جا رہے ہیں کھانا بھی دوسرے کھلا رہے ہیں تو نبی نے ایسی زندگی سے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے ہاں ہمیں ایسی عمر نہ ملے لیکن خلاصہ یہ ہے کیونکہ سوال اٹھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ کیا لمبی عمر پسندیدہ ہے یا پسندیدہ نہیں ہے تو جواب اس کا یہ کہ پسندیدہ ہے لمبی عمر صحت کے ساتھ اللہ تعالی کی فرما برداری کے ساتھ نیکیاں کرنے کے ساتھ انسان کو ستر سال اسی سال نبے سال سو سال اکسو بیس سال عمر ملے صحت کے ساتھ ہو اللہ تعالی کی نیکیوں کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ ہو نیکیاں کرتے ہوئے ہو تو اچھی عمر ہے یہ یہ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے جو میں نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالی سے دعا کر دی کہ لمبی عمر صحت اور تندرستی اور اطاعت کے ساتھ دے اس کے لیے اسباب آمین اسی کے ساتھ اسباب اختیار کرنا ہے کیونکہ یہ آخری بات کہکے یہ بات اٹھی کہ کیا لوگ اسے بعض دفعہ ہم غلط چیز کو توقل کہتے ہیں یہ ہم توقل کا غلط مطلب سمجھتے ہیں آپ رات بھر جاگیں اور مرغن غزائے کھائیں غزا کھائیں واکنگ جو ہے اور جو بھی سسٹم ہو سکتا ہے جو ہے ورجشکا نہ کریں علم غلم کیسی بھی عللٹب زندگی گزاریں اس کے بعد کچھ مسئلہ آ جائے موت آ جائے تو ارے تو مقدر تھا مقدر تھا لیکن مقدر کا یہی معنی ہے تو ٹرین کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے اور جانچے کی مقدر میں موت ہے کی نہیں کیا انسان کوئی ایسا کرے گا نہیں ابن تیمیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہادا نقصن فی الاقل وقدحن فی الشریعہ یعنی ایسے اسباب جو موت کی طرف لے جاتے ہوں ان کو اختیار کرنا یہ اقل کی بھی کمی ہے اور شریعت پر الزام لگانا بھی ہے تو انسان کو اللہ تعالی نے جو دنیا بھی ایک تو اللہ تعالی شریعت کی طرف سے جو ہمارے پاس رہنمائی ہے اس کو بھی اختیار کرنا اور انسانی تجربہ جو رہنمائی دیتا ہے کہ اسی زندگی گزارنا چاہیے دونوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی صحت خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ یہ دنیا ایسے نہیں کہ رو کی گزاری جائے شریعت اس بات کی تعلیم نہیں دیتی کہ انسان یہ رو پیٹ کے زندگی گزارے بلکہ ہسی خوشی اور اپنے کاموں کو اچھے سے کرتے ہوئے دنیا کی تعمیر کا کام انجام دیتے ہوئے آخرت کا خیال لگتے ہوئے آخرت کے لیے کام انجام دیتے ہوئے بھرپور زندگی گزارے صحت کے ساتھ جتنا ہو جیسا ہو سکتا انسان اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد اپنی کمیوں کو اللہ پر توقل کا نام نہ دے یہ تمام باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہمیں توجہ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری رہنمائی فرمائے ہمیں ہدایت دے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے ہم تمام لوگوں کو تاکہ ہم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن